قرآن مجید فرقان حمید کا باعث میں پارا ہے اس پر ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے صورت یہاں چل رہی ہے احضاب تو باعث میں پارے کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات سے خطاب کیا ہے اور ساری امت کی خواتین کو سمجھایا ہے خاص مقام میں سمجھنے والا اللہ قریب نے بالکل شروع میں کہا کہ اے محبوب علیہ السلام کی بیویو آپ کا مقام لوگوں میں سے ذرا انتیازی ہے سو تقوی اختیار کرو غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرو نرم لہجے میں غیر محرم کے ساتھ بات بس اپنے کام کی بات کرو اور وہ بھی اس طرح بات کرو جس طرح بے روخی سے ہوتی ہے عورتیں نرم لہجوں کے ساتھ غیر محرموں کے ساتھ گفتگو نہ کرو اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ضرورت کے مطابق بات کرو زیادہ بات بھی نہ کرو اپنے گھروں میں رہو اور زمانہ جہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرو نماز اور زکاة اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہو اور جو ایسا کریں گی تو ان کو دہرہ عجر ملے گا اور ان کے لیے آخرت میں عزت کی روزی کا مقام ہے روزی کا احتمام ہے اسی مقام پر اللہ کریم نے فرمایا فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر کے تمہیں ساب سترہ کر دے فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر کے تمہیں پیچھے کس کا ذکر ہو رہا تھا ازواج متحرات کا نبی پاک علیہ السلام کی تو یہ ذکر ہی یہ آئے تذکرہ ہی ازواج کے تذکرے میں آیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں اہلِ بیعت میں بیویاں شامل ہی نہیں یہ صرف حضور علیہ السلام کہ وہ اہلِ بیعت ہیں جو حضرتِ علی سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد ہیں وہ خدا کے بندے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے تو بیویاں مراد ہوتی ہیں کہ نہیں جب پوچھا جاتا ہے کہ گھر والوں کا کیا حال ہے صرف بچے مراد ہوتے ہیں کہ بیوی بھی مراد ہوتی ہے تو یہ جی فلسفہ ہے کہ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں صرف اہلِ بیعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد مراد ہے بیویاں مراد نہیں تو یہ سیرے سے بات ہی درست نہیں ہے جب اہلِ بیعت کی بات ہوگی تو حضور کی ساری ازواج اہلِ بیعت میں شامل یہ سمجھ لے بات چونکہ یہاں تذکرہ ہی ازواجِ متحرات کا چلا آ رہا ہے پھر اس سے آگے آیت نمبر پینتیس میں مومن مردوں اور عورتوں کی اکٹھی صفات کا بیان ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مومن مرد اطاعت شعار ہوتے ہیں صداقت شعار ہوتے ہیں صبر و رضا کا پیکر ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے حضور اجز اور توازو کے خوگر ہوتے ہیں وہ صدقات دینے والے ہوتے ہیں روزے دار ہوتے ہیں اپنی حیاء اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کا کسرہ سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے لئے اللہ نے بخشیش اور عجرِ عظیم کی نعمتیں تیار کی ہوئی پھر آیت نمبر چھتیس میں فرمایا نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لئے یہ جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کو فیصلہ فرما دیں تو ان کے لئے اپنے اس کام میں کوئی اختیار رہ جائے اس آیت کی تھوڑی تفسیر ضروری ہے اس کی تھوڑی تفسیر کر دیتا ہوں ہوا یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کے ساتھ اپنے ایک غلام کے ساتھ اپنی ایک عزیزہ جو غزور کی رشتہ دار بنتی انتی حضرت زینب بنت جہش ان کا نکاح کرنا چاہا پیغام نکاح بھیجا انہوں نے کہا ہم قریشی خاندان سے ہیں اور یہ غلام ہے تو اس کو کیسے رشتہ دے دیں حالانکہ حضور نے پیغام بھیجا تھا اتنے بڑے ام ہو کے تو ایک غلام کو رشتہ دے دیں تو اللہ نے حکم دے دیا فرمایا جب رب رسول حکم دیں تو تمہیں اختیار ہی کوئی نہیں اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ حضرت زینب بنت جہش کے گھر والے خود حاضر ہوئے ارض کی حضور جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ بچی کا رشتہ فرما دیں ہم اللہ رسول کے حکم کے آگے بات نہیں کر سکتے آج بھی آپ دیکھ لیں برادری پہلے اور دین معاذ اللہ بعد میں برادری پہلے بھئی شادی پہ کوئی بےہودہ حرکت نہ کرنا تو کہتے ہیں میری برادری نہیں مانتی یہ بڑا خطرناک جملہ ہے یعنی ایک طرف نبی پاک کی شریعت اور دوسری جانب برادری تو یہ مطلب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بات کہاں تک جاتی آپ نے اس میں سے اختیار کسے کیا ہماری برادری وہی ہے جس برادری میں حضرت بلال ابشی شامل ہے حضرت سغیب رومی اور امار یاسر شامل وہ ہماری برادری ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لئے اللہ توفیق عطا فرمائے پھر اس سے آگے آج نمبر سینتی سے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو مو بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا وہ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں ہوا یہ تھا کہ ایک مو بولے بیٹے نے طلاق دی تھی تو نبی کریم علیہ السلام کے وہ مو بولے بیٹے تھے تو ان کی زوجہ سے حضور نے نکاح کرنا چاہا لوگوں نے کہا کہ یہ تو یہ والا معاملہ ہے تو فرمایا وہ جو مو بولا بیٹا ہے وہ مو بولا بیٹا ہی ہوتا ہے مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ مو بولی جو بہن ہوتی ہے تو بھئی وہ غیر محرم ہوتی ہے مو بولی بہن غیر مو بولی مانج ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی ہلا کی عمر کو پہنچ جائے اس نے بچہ چھوٹا سا لے کے پالا ہو وہ معاملہ اور ہے لیکن ہمارے ہاں جس طرح رشتے نہیں بان جاتے جو اصل بہن ہوتی ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں بھئی جس کو اللہ رسول نے تیری بہن بنایا تجھے وہ پسند کیوں نہیں اور جس کو رب کریم نے تیرے لیے رشتہ بنایا ہے تجھے وہ رشتہ قبول کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی حقیقی مفہوم کی طرف ہماری توجہ لگائے اسی میں ہمارا پائدہ ہے تو پھر اسی طرح آیت نمبر چالیس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم بات ارشاد فرمائی جس کی طرف امت کی توجہ ہونا بڑی ضروری ہے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں خاتم النبیین ہے حضور نے فرمایا مَا آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی میرے بعد کوئی نبی ضرورت بھی کوئی نہیں اس لیے کہ میرے نبی نے کمی چھوڑی کوئی نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں حاجت ہی کوئی نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں بلا وجہ بعض لوگوں کو وَاللَّهِ تَوَالَكَ وَطَعَلَا مَاافْ کرے روٹی پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتی تو نبوت کا دعویٰ کر دیتے اور عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جو میدان میں آل نکلتے ہیں اور مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو دلیلیں پوچھتے ہیں اور پھر بعد میں کہانیاں سناتے ہیں تو بھئی حضور آخری نبی ہیں رسول کریم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ایک بات کو سمجھیں حضور کا تاج ہے ختم نبوت یہ نبی پاک کی نشیست ہے ختم نبوت یعنی نبی ختم ہو گئے تو آخری نشیست پہ حضور بیٹھیں تو اب جو کہتا ہے کہ میں نے بھی بیٹھ رہا ہے تو بیعت بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس لیے خادیانی اتنے برے ہیں ان سے مسلمان اس لیے بیزار رہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بیعت بھی کرتے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی کو زلی اور کسی کو بروزی نبی مانتے ہیں بھئی رسول کریم پر نبوت ختم ہو گئی اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی فرمایا اگر کوئی ہو سکتا ہوتا نا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا جن میں صفتیں ہیں لیکن جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے جو ہو سکتے تھے تو ایک کانہ آدمی وہ کانہ تھا مرزا ایک آنکھ سے کانہ تھا اور عجیب اس کے باتیں تھی بڑے بڑے عجیب اس کو مراز تھے اس نے اٹھ کے دعویٰ کر دیا تو بڑے بڑے عجیب لوگ ہیں نا ماننے والے تو شیطان کو بھی مانتے جاتے ہیں ماننے والے تو سب کو مل جاتے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق پر استقامت اتا فرمائے پھر اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور صفات کا بیان ہے اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا بنا کر ڈر سنانے والا بنا کر وَدَعِيًا اِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے وَسِرَاجَمْ مُنِیرَا اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ صفات عطا فرمائی ہے شانِ عطا فرمائی ہے ایک بات آپ یہاں رکھ کے ذرا سوچئے گا کچھ لوگ کہتے ہیں جی شانِ مصطفیٰ کا جلسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے مراجِ مصطفیٰ ملادِ مصطفیٰ آپ سیدھا سیدھا نماز روزے کی بات بتائیں شان بیان کرنا کیوں ضروری ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ حضور نے فرمایا ساتھ بولو کھرا کھری بات کرو اور دیانہ دار یہ آپ کیا حضور شان بڑی تھی عظمت بڑی تھی تو بھئی ان آیات میں اللہ کیا بیان کر رہا ہے کہ میرا محبوب نظیر بھی ہے بشیر بھی ہے سراجِ منیر بھی ہے یہ ساری صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور ایک جگہ پہ نہیں درجنوں جگہ پہ واضح آیات میں ویسے تو سارا ہی قرآن حضور کی تعریف ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کانا خلقہ القرآن فرمایا اگر تم نے حضور علیہ السلام کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھ لو تو اس لیے یہ عظمتوں اور شانوں کا بیان یہ طریقہ ہے یہ مسلمان کی روح کی گزا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر آیت نمبر تریپن سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بیان ہوئے کہ بغیر اجازت نبی کے گھر میں داخل نہ ہو دعوت تعم ہو تو کھانا کھا کے منتشر ہو جاؤ کھانا کھا لیا تو اب ہوا یہ کہ حضور نے دعوت پکائی کچھ سے آبا کی تو کھانا کھا کے بیٹھ دائے گا اب شب کرنے کے لیے تو محبوب کریم نے ایک دو دفعہ دیکھا کہ اب یہ جائیں حضور نے آرام کرنا تھا لیکن کچھ لوگ بیٹھ گئے تو اللہ کریم نے فرمائے اب کھا لیا ہے نا اب جاؤ منتشر ہو جاؤ وہ یا رب کریم اپنے محبوب کے دربار کے آداب بیان فرماتا ہے اللہ بیان فرماتا ہے اللہ عبو اکبر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پڑھ دے کے پیچھے سے مانگو نبی کی بیویوں سے آپ کی رہلت کے بعد دائمی طور پر مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہے اپنے کسی بھی عمل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو شاہر نے رسالت میں عظیم ترین آیت ہے آیت نمبر چھپن بڑی عظیم آیت کونسی بلا ان اللہ وملائکتہو فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یسلون علی النبی نبی کریم پر درود بیجتے ہیں اللہ بھی بیجتا ہے اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ پر ایک بار درود پڑھو گے تو اللہ تم پر دس رحمتیں فرمائے گا اور تمہارے دس گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے دس درجے اللہ بلند فرما دے ایک بار درود درود شریف کو وظیفہ بنائیں فبندی سے پڑھا کریں فبندی سے میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کچھ کام کرتے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کام آج بھی بڑے ضروری ہیں بڑے ضروری ہیں بزرگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ نہ اپنی ریل رکھتے تھے اپنا مسلح بچاتے تھے مسجد میں آ کے بھی اور اپنی تسبیح سائیڈ پر رکھ لیتے تھے صبح کے وقت اور روزے نہیں ہوتے تو پانی کا پیالہ بھی ساتھ ہوتا تھا کچھ دیر قرآن پاک پڑھنا اپنا مسلح بچھا ہے پھر اس کے ساتھ کچھ دیر تسبیح پڑھنی پھر پانی پر پھوک مارنی پھر اس کو پینا مجھے لگتا ہے یہ احتمام ہے عبادت کا میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہاتھوں میں تسبیح رکھ لو تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے تو یہ چھوڑنے لوگ کیا کہیں گے بانہ کریں گے دنیا کہے گی یہ بابا تسبیح ہو گیا تو کہنے دو تسبیح ہو تو تسبیح چلتی بھی سمجھ آگئی یہ بات کی تو احتمام کریں یہ ایک بیس من داس من مسلح پہ بیٹھ کے دروشری پڑھیں ہمیں موقع مل جائے تو ہم پڑھ لیتے تو مجھ کہتے ہیں میں گاڑی چلاتے چلاتے پڑھتا ہوں میں نے کہا یہ سارے طریقے ٹھیک ہے اور میری رائی یہ ہے کہ مسلح بچھا کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے مدینے کی طرف موں کر کے یعنی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے نا جی حضور کی بارگاہ میں تو پھر پورے احتمام سے سلام پڑھیں اللہ توفیق عطا فرمائے آیت نمبر ساٹھ سے اکسٹھ میں منافقین اور فاسقین اور جن کے دلوں میں عداوت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا روگ ہے اور مدینے میں جھوٹی افوائیں پھیلانے والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں مدینے میں رہنے نہیں دیا جائے گا اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ لانتی ہیں اور جہاں بھی پائے جائیں انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے اس لیے کہ یہ حضور کے بارے میں دل میں منافقت رکھتے ہیں پھر آگے سورہ سباہ شروع ہوتی ہے اس سورت کی آیت نمبر نو میں دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرتناک عذاب کی وحید ہے آیت نمبر دس سے حضرت دعود علیہ السلام کے موجزات کا ذکر ہے کہ انہیں یہ فضیلت دی گئی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے حضرت دعود تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے پرندے بھی داتا علیہ جہری نے ایک بات لکھی ہے کہتے ہیں کہ حضرت حبیب بن اسلم رائی تھے داتا صاحب نے ہزار سال پہلے لکھا ہے وہ کسی سے ملتے نہیں تھے دوپیر کے وقت بکریاں لے کے جنگل میں چلے جاتے ملتے ہیں ایک بندہ بڑی دور سے آیا کہنے لگا میں ملنے انہیں کہ بابا اس ٹائم نہیں ملتا کہنے لگا اللہ کا بندہ ہے نہ تھوڑا نراض ہی ہو جائے گا چلا جاتا کہتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا تو میں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ بابا جی مسلحے میں بیٹھے ہیں اور ایک بیڑیاں ان کی بکریاں چرا رہا بیڑیاں وہ کھایا کرتا تھا آج چرا رہا کہتے ہیں بڑا حیران ہوا بابا جی کہنے لگے اس وقت کیوں آئے ہو تو میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو میربانی کریں میں نے فوراں کہا یہ بیڑیاں بکریاں چرا رہا ہے فرمانے لگے جب سے میں نے رب سے صلح کر لیا ساری مخلوق کی مجھ سے صلح ہو گئی ساری مخلوق کی صلح ہو گئی تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں بابا کچھ کھلائے پھلائے گا بھی کہ نہیں تو کہتے ہیں انہوں لکڑی کا پیالہ پہاڑ کے نیچے رکھا تو وہ شہر سے بھار گیا پھر میں نے وہ پیا دوبارہ رکھا تو دودھ سے بھار گیا پھر تیسری دفعہ رکھا تو وہ پانی سے بھار گیا تو کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا تو کہتے ہیں لگے حیرانگی والی کونسی بات ہے اگر بنی اسرائیل کے نبی دعا کریں اپنی نافرمان قوم کے لیے تو اللہ انہیں پہاڑوں سے پانی دے دیتا ہے میں تو محمد عربی کا نفافہدار غلام ہوں مجھے نہیں اللہ اطا کرے گا یہ میں ساتھ ساتھ بزرگوں کی باتیں اس لیے کرتا ہوں جب بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمائے علماء امتی کام بھی آئے بنی اسرائیل میری امت کے علماء اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے تو حضرت ناؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تسبیح کرتے تھے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا اور وہ ذرہیں بناتے تھے اور باندھ لے کے لیے ان میں کڑیاں بھی ڈالتے تھے اسی طرح سلمان علیہ السلام کے موجزات کا ذکر ہے کہ ہوا ان کے تخت کو تیذ رفتاری کے ساتھ پڑا کر لے جاتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور ازن سے جنات بھی ان کا حکم مانتے تھے جنات بھی ان کا حکم ہے اور اس میں ایک واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے وہ ہوا یوں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنانی شروع کی تو ڈیوٹی جنوں کی لگا دی فرمایا چلو بناو یہ قرآن مجید میں ذکر ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں کی ڈیوٹی لگائی تو پتا تھا آپ کو کہ میرا وقت بھی گریب ہے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بارہ پندرہ سال کی عمر میں یا بیس سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے تھے بڑی تھوڑی عمر میں تو ان کو پکتا تھا میرا وقت قریب ہے تو بیت المقدس جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز تو کیا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے ان کے والد نے کوئی سال کر گئے تھے ان کو وسیعت کر گئے حضرت سلمان ہم اس کو اونی بنیادوں کو بنا رہے تھے تو ڈیوٹی لگائی جنوں کی کہ بناو پتا تھا میرا وقت قریب ہے تو ارز کرنے لگے مالک اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو ان سے پوشیدہ رکھنا چلا بھی جاؤں تو ان سے پوشیدہ رکھنا جنوں سے میں پڑھدہ کر گیا ہوں تو اپنی لاتھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے جن کام کرتے رہے وہ کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے ان کو پتا تھا کہ حضرت سلمان کھڑے ہیں ذرا بھی حرکت کی نا تو نراض ہو جائے کچھ نے لکھا ہے کہ کئی مہینے بیٹھ گئے حضرت سلمان کھڑے ہیں جب کام مکمل ہو گیا نا تو پھر اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ سلمان کو نہیں ان کی لاتھی کو تو کھا جا تو پھر لاتھی کو زمین نے کھانا شروع کیا وہ لگ جاتی ہے نا کچھ چیزیں لکڑی کو جو کھاتی ہیں کھانا شروع کیا تو دنڈا ٹوٹا تو آپ زمین پہ تشریف لائے پھر جنوں کو پتا چلا کہ حضرت سلمان تو بسال کر گئے کتنی دیر ایسا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مہینے نبی یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں آپ باعث میں پانے کی تلاوت کریں تو اگر حضرت سلمان کتنے مہینے انتقال کے بعد بھی کھڑے رہے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا تو بتائیے نا پھر حضور کا وہ فرمان کتنا حق اور ساتھ چاہے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین نبیوں کا وجود کھاتی نہیں فرمائے اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر وہ نبیوں کے جسموں کو کھاتی اللہ کے ہر نبی زندہ ہے اور وہ رزق دیے جاتے ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق دے پھر آیت نمبر بائیس سے مشرقین کے باطل معبودوں کی بے بسیقہ بھی ذکر ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اذن کے بغیر کسی کو شفاعت کی مجال نہیں عرص کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے کریں گے آیت نمبر اٹھائیس میں رسول کریم علیہ السلام کی رسالت عامہ کا ذکر ہے عام رسالت ہے نبی پاک کہ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے اور یہ سارا عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے اور جن خوش نصیبوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت امت اجابت اجابت ہے ایک ہے نبی پاک کی امت دعوت تو وہ جس جس کا اللہ رب بینہ ان سب کی طرف وہ حضور رسول بن گیا ہے یعنی سب کو حضور نے دین کی دعوت دینی ہے ہاں جو دعوت قبول کر لے پھر وہ امت اجابت ہے قبول کرنے والی امت اگلی آیات میں اسی مفہوم کو بیان کیا کہ اپنے احد کے جابروں اور متقبرین کو آخرت میں ان کے احد کے کمزور طبقات کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے معروبی کا سبب تم بنے مزید بتایا کہ پچھلی امتوں کے خوشحال لوگ مال و دولت کی فراوانی کو اپنی مقبولیت کی دلیل سمجھتے تھے کہتے تھے ملہ کے قریبی ہے اسی لئے تو اتنی مال و دولت دیا اللہ نے ہمیں اس کو وہ دلیل بناتے تھے حالانکہ مال و دولت کوئی دلیل ہے اگر یہ قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی پاک کی تجوریوں میں ہوتی یہ کوئی دلیل نہیں اللہ نے فرمایا کہ اس کا قرب مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے ملتا ہے اور رزق کی کشادگی یا تنگی کا تعلق کسی کی فضیلت یا بے توقیری سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی امتحان کے طور پر فرماتا ہے اور کبھی آزمائش میں مبتلا کر کے بندے سے امتحان لیتا ہے آیت نمبر چالیس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے سوال کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے ہیں فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کی بندگی کا اظہار کیا اس بات کا اللہ نے اس آیات میں ذکر کیا آیت نمبر پینتالیس میں فرمایا کہ ان کفار سے پہلے جن لوگوں نے رسول کو جھٹلایا ہمارے رسولوں کو ان سے قوت اور دب دبا میں وہ لوگ زیادہ مضبوط تھے آج جو جھٹلا رہے ہیں نا قریش والے تو جو پہلے جھٹلاتے تھے وہ قوت اور دب دبے میں زیادہ مضبوط تھے لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچے نہ سکے تو جب وہ نہیں بچ سکیں قومیں آد اور قومیں سمو اتنی اتنی تگڑی قومیں تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں تو بات ہی کوئی نہیں اللہ اکبر آخری آیات میں فرمایا کہ روز حشر کفار کی خواہش ہوگی کہ عذاب سے نجات مل جائے مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی پھر سورہ فاتح شروع ہو جاتی ہے اس سے آگے تو اس کی آیت نمبر پانچ میں تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ حق ہے اور دنیاوی زندگی کی لذتوں میں کھو کر کہیں ٹھوکے میں نہ پڑ جانا اور شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن اس سے جرانے لگنے کی ضرورت اس سے دوستیاں نہ کرتے پھر اس کے لیے تیاری نہ کرو یہ رمضان کے آخری دن شروع ہو جاتے تو ہمارے بچے موٹر سیکلیں تیار کرنے شروع کر دیتے یعنی این رمضان میں مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید والے دن بڑی تفانے بتمیزی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ہوتی عید والے دن ہے پھر اس کی تیاری رمضان میں ہوتی ہے تو کتنا بڑا جرم ہے یعنی ادھر چاند رات کا اعلان ہوگا تو ادھر تماشا لگ جائے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تو یہ جو چاند رات ہوتی ہے نا یہ تو مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے تو لوگ ہیں کہ وہ خیل کود میں لگ جاتے اللہ سمجھنے کی توفیق دے آیت نمبر نو سے تیرہ تاکہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت بارش کے نظام کا ذکر ہے انسان کو اس کے جہر تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا تاکہ سرکشی کا شکار نہ ہو اور وہ یہ کہ مادہ کے پیٹ میں حمل کو بھی اللہ جانتا ہے اور یہ کہ کس کی عمر میں درازی ہے یا کس کی عمر میں کمی ہے وہ سب اللہ نے کتاب تقدیر میں لکھ دیا ہے آیت نمبر بارہ سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے لیکن فرمایا سب سمندروں سے تمہیں مچھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے آنی جیسا بھی اور تم ان سے پہننے کے زیور بھی نکالتے ہو اور کشتیاں پانی کو چیٹی ہوئی چلی جاتی ہیں نظامِ لیل و نہار اور شمس و کمر اسی کے حکم کتابیں ہیں اسی کے حکم کے یہ چاند صورت اگر کسی انسان کے قبضے میں ہوتے تو کب سے اختلاف ہو گیا ہوتا کوئی کہتا ادھر سے نکل کوئی کہتا کم از کم جو حکومت بدلتی وہ تو ضرور بدلتی ایک دفعہ اے پیشلیاں لائے لہذا محاذ اللہ آمنی چلنے دیں گے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کتابیں ہیں رات دن کا آنا بھی اللہ کے اور نظامِ شمس و کمر بھی اللہ کے آیت نمبر اٹھارہ میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا اور جو تذکیہ اور تقویہ اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو بھول چکے گا پھر فرمایا اندھا اور دیکھنے والا ظلمت اور نور سایا اور دھوب زندہ اور مردہ لوگ برابر ہو سکتے نہیں یہاں کفار اور منکرین کو اندھے ظلمت دھوب اور مردے سے تشبیح دی گئی اور گویا اللہ کریم نے اہلِ ایمان کو آنکھوں والا کہا نور والا کہا سائے والا کہا اور فرمایا یہ ہیں وہ جو زندہ ہیں کافر زندہ رہ کے بھی زندہ اقبال نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے اور مردہ دل کیا خاک جیا کرتے تو دل زندہ ہو تو پھر ہر شاہ ایک دانشور کا ایک قول ہے وہ کہا کرتے تھے رشتے احساس کیوں ہوتے ہیں رشتے اور احساس نہ ہو تو پھر رشتے بھی آپ کو پتہ ہے نا بہن کا اگر خیال آجا تو پھر بہن ہے لیکن اگر بھائی کہے کہ نہیں جی میرے بہن ہوئی نے ظاہر بڑے کی ہیں پیسے وہ تو سارا اس خاندان کو چلا جائے گا تو میں بہن کے بچوں سے تو یہ احساس ختم ہو گیا تو فرمایا کہ یہ زندہ رہتا ہے جو مومن ہوتا ہے مومن زندہ ہوتا ہے کافر مردہ ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت یا الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کے طرف نظیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کے نبی اور رسول بھیجے گئے لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے موجود رہے آیت نمبر ستائیس میں فرمایا کہ ایک پانی سے مختلف رنگوں کے پھلوں ایک ہی پہاڑی سلسلے سے مختلف رنگوں کے پہاڑ ایک نوے انسانی سے مختلف رنگوں کے لوگ اور چار پائوں اور جانوروں کو مختلف رنگوں میں پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کی دلیل ہے ایک باپ کے چار بیٹے ہوتے ہیں چاروں کی شکلیں لہدہ ہوتی ہیں یہ نہ مسئل میں گوھر دیں نہ کرتے ورنہ فوراں بندہ کیا اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ حباب حمدی سبحان اللہ آپ گوھر کریں ہر بندے یہ چیزیں لوگ بناتے ہیں نا نہیں اس میں اتنی ڈال دو اس میں اتنی ڈال دو اتنی کہ ایک طرح کی چیزیں بنتی جاتی ایک کی طرح کوئی بھی چیز جو انسان بناتا ہے چمچ ہے برتن ہے تو ایک کی طرح کا بناتا ہے اللہ کریم کی تخلیق کا کمال یہ ہے کہ ناک ہر بندے کی یہ ایک ہے آنکھیں دو ہیں کان دو ہونٹ سب کے ہیں اور چیرے مختلف ہیں سمجھتے ہیں اس کے باوجود چیرے مختلف ہیں تو ماننا پڑے گا کہ جو بنانے والا ہے وہ بڑی شان والا ہے جو بنانے والا ہے وہ بڑی وہ بڑی شان والا ہے جو وہ بنا سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا ہے آیت نمبر اٹھائیس میں بتایا کہ جو علماء ربانیین ہیں نا ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے انما یخش اللہ من عبادہ علماء یہ مسئلہ تھوڑا ضرور سون لیں فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے ایک لوت کبھی کبھی ہم کہتے ہیں لڑائی ہو جائے نا تو کہتے ہیں تومینو جاندہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تومینو کہتے ہیں نا کچھ لوگ تومینو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ توم میرے سے لڑائی کر رہا ہے توم میری طاقت نہیں جانتا میرے تعلقات نہیں جانتا یہ ترجمہ اس کا توم میری دولت کو نہیں جانتا کتنے لوگ میرے ہیں چاہنے والے پیار کرنے والے یا میرے خاندان والے یہ مطلب ہوتا ہے کہ تو مجھے جانتا جو جانتا ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے جو نہیں جانتا وہ ایسی ہوتا ہے جو بندہ رب کو جانتا نہیں وہ نہیں ڈرتا اور جو جان لیتا ہے وہ ڈرتا ہے پتہ چل جاتا ہے کتنی قدرتوں والا ہیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے جو بندہ کہتا ہے میں کسی کو بولنے نہیں دیتا میں بڑی کانیاں سناتا ہوں تو یہ علم کی علامت نہیں اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اگر تو زیادہ ڈرتا ہے تو بڑا عالم ہے اگر تو نہیں ڈرتا پھر تو انپاڑ ہے یہ تو اپنے آپ سے پوچھ لیں اب لوگ کہتے ہیں جو جری ہو جائے جو بے دریک بولے وہ عالم ہے نام ہے ہی جو سوچ سوچ کے بولے جو ڈرڈر کے بولے جو احتیاط سے بولے اصل عالم وہی ہوتا ہے اللہ توفیق عطا فرمائے آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کی برگزیدہ اور چنیدہ اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے فرما کر جنت کی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالی نے ان صالح بندوں کے لئے تیار کی ہوئی پھر آیت نمبر چالیس میں مشرقوں کے معبودانے باطلہ کا ذکر ہے آیت نمبر اکتالی سے فرمایا کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی دوبارہ ان کو اپنی جگہ پہ قائم کرنے والا نہیں ہے آیت نمبر پینتالیس میں فرمایا کہ اللہ تعالی لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گریفت فرماتا تو روح زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ ہوتا اگر اللہ تعالی لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑتا تو پھر کوئی موجود مرکے ہوتے سارے ختم ہوگئے ہوتے لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو مقبول فرمائے موسیقی